باغوں کا شہر پرسائی الودکی کے نرکے میں لہور دنیا کا الودہ ترین شہر قرار مجبوری ائرکالٹی انڈیکس تین سو پچیس تک جا پہنچا مارڈ روڈ الودہ ترین لاکھا بن گیا ائرکالٹی انڈیکس تین سو اکانوی ریکارڈ گوڑ باغ میں ایک یو آئی تین سو اٹھ سر تک جا پہنچا ڈی ایچڈی کا ائرکالٹی انڈیکس تین سو اکتیس ریکارڈ سموک کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں بھی اصافہ شہری نسلہ سکام خانسی اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے آنکھوں میں جلن خارش کی بھی شکایات دمہ پھیپڑوں اور دل کے مریض الگ پریشان ماہرین کی دل اور سانس کے مراس میں مبتلا افرات و خاص احتیاط برتنے کی تلقیم نکران وزیر محولیات بلال افصل کا بودھ کو چھٹی نہ دینے کے اعلان بولے ہر پیر کو سموک کی صورتحال کا جائزہ لے کر چھٹی کا فیصلہ کریں گے وفاقی حکومت کو بھارت سے سموک ہیشو پر بات کرنے کے لیے خط لکھیں گے قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انصبام الحق اپنے احدث مصطافی انصبام الحق نے اپنا استیفہ شویمن پی سی بی مریشمنٹ کمیٹی کو بشوا دیا ان کا کہنا ہے کہ ایجنٹ ہونا اور کمپنی میں حصے دار ہونا الگ چیز ہے انکوائری ہو رہی ہے تو مجھے بہتر لگا استیفہ دے دوں پی سی بی انکوائری کریں میں ہر وقت دستیاب ہوں وغیر تیکی کے باتیں ہوں تو دکھ ہوتا ہے انصبام الحق پر برطانی میں پلیئرز ایجنٹ پارٹنرشپ کا الزام ہے پنجاب کے پی الیکشن میرے وزیراعظم بدنے سے پہلے تاخیر کا شکار ہو چکے تھے آن میں تخابات کی تاریخ اعلان الیکشن کمیشن کرے گا نگران حکومت کا کام الیکشن کمیشن کی معامل کرنا ہے نگران حکومت کا قیام آئینی کریکی سے عمل میں لائیا گیا نگران وزیراعظم انوارو خاکر کا آنیچیر انورسٹی میں تقریب سے خیراب کہا کہ آرٹیکل دو کی شون کہتا ہے کوئی کام تاخیر سے ہونے کی وجہ سے خیر آئینی نہیں ہو جاتا ہمیں ایک دوسرے کیس سیاہ سے نظریات کے احترام کرنا چاہیے بجٹ کا مجموعی تخمینہ دو ہزار چھتر بلین روپے ہے جو چار ماہ کے لیے ہے ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ تین سو اکاون ارب روپے کے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے پاس دو سو آٹھ ارب روپے جائیں گے ایجوکیشن سیکٹر دو سو بائیس ارب روپے کنزیوم کرے گا اگلے چار مہینوں میں نگران تنجاب کبینہ نے آئیتہ چار ماہ کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی بجٹ کا مجموعی حجم دو ہزار چھتر بلین روپے ہیں ترقیاتی اخراجات تین سو اکاون صحت دو سو آٹھ تعلیم کیلئے دو سو بائیس ارب روپے مقتص گندن کی ادائیگیوں پر تیراسی ارب روپے خرچ ہوں گے تینٹیس ارب روپے کی غرمگی فنڈنگ سے بھی ترقیات سکیمز کو مکمل کیا جائے گا انفرمیشن ٹکنالوجی کے لیے دو ارب روپے رکھے گئے ہیں نگران وزیر اطلاق پنجاب آمی میر کی پوست بجر پریس کانفرنس آمی تخابات مقررہ وقت پر ہونے کا اعلام بھی کیا کمس کا مجرد والے لاہوں ورکرز کی بھی سننے گئی نگران وزیر اطلاق محسن نکپی کا بڑا فیصلہ کمس کا مجرد کا اطلاق یکم جلائی دو ہزتار تائیس سے کرنے کا فیصلہ پنجاب قوینا نے فیصلے کی منصوری دیتی نگران حکومت سابق نون لکی ارکان اسمبلی پر مہربان شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے خزانے کے موں کھول دی چار مارک کے ترقیاتی بجٹ میں سابق لکی ایمینیس اور ایمپی ایس کی سکیمز کے لیے فنڈس مقتص شہباز شریف کے حلقے کی چون ہمتہ شہباز کی حلقے کی چھے سکیم میں شامل فنڈس سے سڑکوں گلیوں سی بریج کی مرمت تربہاری اور تغزین و رائش کی جائیں گے نگران پنجاب حکومت پسلے بجٹ میں خاتر کھائیں اقدامات نہ کر سکی چار ماہ کے بجٹ میں ایرلی کی ڈیویلیپنٹ پیکش کا ایران کیا گیا فنڈس کے باوجود ایکنسٹرکشن سرویس پورٹل تشکیل نہ پایا جا سکا خارجہ امیدستان روٹا کا ٹینڈر جاری ہونے کے بعد تعمیراتی کام نہ ہو سکا نگران حکومت کا ایک بار پھر بجٹی مہنگی کرنے کا پلان بریٹ ایک روپیا تیس پیس پر بڑھانے کا امکان سارپین پر بائیس سرپ شپن کروڑ روپے کا اضافہ بوچ پڑے گا بجٹی کامپنیز نے ساماہی ایرڈسمنٹ کے لیے نیپرا کو درخواست لے دی نیپرا درخواست پر چودہ نومبر کو سمات کریں گی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی وزیرین آفیس آمد موصد نکویل سے ملاقات میں عام انتخابات کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا سیکیورٹی انتظامات پر بھی بریفنگ ڈی گئی نکران پر جب حکومت اور الیکشن کمیشن کا عام انتخابات کا پرم ازادانہ اور منصفان نقاط یقینی بنانے کے عصم کا اظہار چیف الیکشن کمیشنر بولے 30 دومبر تک ہلکہ بنویوں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا ہم شفاہ پر سادانہ اور منصفانہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں اپنے وطن کو جاؤ خود کے لیے مشکل نہ بناو خیر قانونی مقیم افراد کو پاکستانی شوڑنے کی ڈیٹ لائن میں ایک روز باقی 31 اکتوبر کے بعد خیر قانونی تارکینے کے خلاف پورا کریک ڈاؤن ہوگا یکم نومبر سے خیر قانونی مقیم افراد کی آپریشن کے لیے 18 کروڑوں پر مقتصد مختلف عبادیوں میں سکیننگ اور خیر ملکی افراد کی میپنگ کا عمل بھی مکمل خیر ملکی افراد کے پاس موجودہ دستاویسات کے جانچ پر تارچاری خیر قانونی تارکینے وطن کی واپسی کے لیے ڈیٹ لائن خیر ملکی افراد کو پنجاب میں شتیف مقامات پر رکھا جائے گا ٹھوکر نیاز پر ایک پناکہ میں خیر ملکی افراد کے لیے آرسک کیم پال کر دیا گیا ٹھوکر نیاز پناکہ پر آرسک کیم برائے خیر قانونی اور خیر ملکی شہری کا ووڈ بھی اویسا ڈینگی مچھر کے حملے چاری ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران لاہور میں ڈینگی کے پچپن مریض ریپورٹ صبح بھر میں ایک سو اکتیس افراد نے ڈینگی وارس کی تصدیق ہوئی لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے باسٹھ مریض ریلانچ ہیں ڈرائلر پھر آٹ اپ کنٹرول چکن چھبیس روپے مہنگا پی کلو کیمر چار سو اناسی روپے ہو گئی انڈے بھی ایک روپے مہنگی پی درشن کیمر تین سو چھبیس روپے ہو گئی سرکاری نرخوں میں پانچ سبسیاں اور تین پھلوں کی کیمتیں بڑھ گئیں یلٹرک نو سو لیسن چھے سو بیس ٹیمانٹر ایک سو چاری سو بیاس ایک سو تیس روپے کلو میں فرو مٹر پانچ سو شمدہ مرش دو سو میتھی ایک سو اسی اور آلو ایک سو بیس روپے میں بکنے لگے انگون پانچ سو سیف ریسو بیس جپانی پھل اڑائی سو اور امروز دو سو فیکلو میں دستیاب دولر کی قدر میں سافے کا سلسلہ چاری ٹریڈنگ کے دوران ڈولر اٹیس پیسے میں کائنٹرو بانک میں ڈولر دو سو اسی روپے پچانے پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈولر دو سو بیاسی روپے میں فرو سردی گریب آتے ہیں گیس آرپین کے لیے نئی پریشانی مختلف علاقوں میں گیس بندیش اور کم پریشور کی پرانی کہانی گڑی شاہوں پتہ گر سنت نگر سمنباد اشرا میں کم پریشور کی شکایات شہری خانہ بنانے کے لیے متبادل مہنگی ایل پی جے خریدنے پر مشبور الڈی ای سٹی ہاؤسنگز کی منصوبہ الڈی کے شعبہ انجینرنگ کا سکیم کو نظر انداز کرنے کا کارنامہ بے نکاب ہو چکا شہریوں سے وصول کیے گئے پونے سانت ارب روپے کو شعبہ انجینرنگ نے دبائے رکھا پلاتوں کی فروس سے ملنے والی خطی رقم کو سکیم پر خرچ نہ کی جانے کا انکشاف لاہور نیو سکیم سے حاصل ہونے والی آمدن اور اخراجات کی تفصیلات سامنے لے آیا پیرامیڈکس انتہانات کی نتائج میں ردو بدل کا انکشاف لاہور نیوز پیرامیڈکس انتہانات میں ٹیمپرنگ کرنے والا گروہ سامنے لے آیا گروہ ہیرا پھیری کرنا نمبرز کا ردو بدل اور ایوورٹ لسٹ تبدیل کر رہا تھا پنشاپ میڈیکل فیکیلٹی کے انتہانات میں بڑے پیمانے پر نتائج تبدیل نتائج تبدیل کرنے کی لئے کررپشن کا انکشاف فیکٹ فائنڈنگ انگواری کمیٹی کے کنوینئر نے سکینڈل کی تصدیق کر دی نگران وزیر سہر پرفیسر چاوید کرم کہتے ہیں کررپشن کرنے والوں کے خلاف سکت ایکشن لیں گے پنشاپ اسمبلی میں بھرتیوں میں مبینہ بدنوانی کا کیس چاندری پرویسی لاہی کے جسمانی ریمارٹ میں توصیق کی درخواست مسترد عدالت میں پرویسی لاہی کو جڈیشن لیمارٹ پر جیل بیش دیا جڈیشن مجسٹریٹ آمیل حضہ نے محفوظ فیصلہ سنایا نوہ مائکو تھانا شاعتمان میں جلاو گیلاو کا کیس ڈاکٹر یاسمین راشید اجاز چوتری اور محمود رشید کے جڈیشن لیمارٹ میں گیارہ نومبر تک توصیق ایٹی سی عدارت کی ایڈمن جج ابرگل خان نے سماند کی ملزیمان کو جڈیشن لیمارٹ خاتم ہونے پر عدارت پیش کیا گیا